السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و برادر دیکھئے بھائیوں میرے بھائی میرے دوستوں یہ لکھنو شہر ہے اور یہ لکھنو شہر کا وہ دروازہ ہے جو ایسے نوابینوں نے بنوایا تھا جو آج سرکار یا قوم کے بڑے بڑے رہبر کوئی بھی چاہ لیں بڑا مشکل ہے کیونکہ اس دروازے کو اس در کو بنانے کے لیے نوابینوں نے بڑی محنت کری اور آج یہ جو دروازہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے آس پاس لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ایشو آرام کر رہے ہیں کاروبار چلا رہے ہیں آپ دیکھئے سٹرکچر دیکھئے اس زمانے کا سوچ دیکھئے کہ کیسے نوابینوں نے سوچا ہوگا اتنا چوڑا روڈ دیا ہے ایک سو اسی فٹ چوڑا روڈ ہے جو آج چاہ کے بھی ایسے روڈ آپ نکالی نہیں سکتے ایک وہ در ہے دوسرا یہ در ہے اور اس میں گاڑیاں پارک ہو رہی ہیں لوگوں کے گزارے چل رہے ہیں لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ایشو آرام کر رہے ہیں لیکن کسی کو یہ نہیں پڑا ہے کہ اس کے ایک در کو وہ صحیح کرا سکیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ پورے ہندوستان کے لیے افسوس کی بات ہے نہ کہ صرف ہمارے لیے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ ہندوستان کا مسئلہ ہے اور ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے ہندوستان سب کا ہے کہتے ہیں کہ سبی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام لوگوں نے اس میں محنت کری ہوگی کچھ اس میں سکھ بھی ہوں گے ہندو بھی ہوں گے مسلم بھی ہوں گے جنہوں نے اس کی لکھوری اٹھائی ہوگی یہ دروازے دیکھئے یہ اس زمانے کے اس حساب سے دروازے بنائے گئے ہیں تاکہ اگر اس پہ توب بھی چلے تو یہ دروازہ ٹوٹے نہ اور آج ان کی لکھوریاں ٹوٹ رہی ہیں دروازے ٹوٹ رہے ہیں رہبر کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کی یہ دیکھئے چیزیں پڑی ہیں جبکہ یہ گورنمنٹ اور سسٹم کے خلاف ہے لیکن یہاں اس سسٹم کو دیکھنے والا کون ہوگا آپ دیکھیں کہاں پہ لگا کے رکھا ہے غیر قانونی طریقے سے تو یہ طریقہ سب غلط ہے یہ جس نے بھی ایسے جی سی وی ڈال کے رکھا ہے کون پرمیشن دیتا ہے اس کو کس طرح سے ہو جاتا ہے نوابینوں کی بنائیوی دھروار کی ستیا پٹ چکی ہے لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لوگوں کے گھر چل رہے ہیں گزارے چل رہے ہیں بی بی بچے پل رہے ہیں لیکن کسی کو یہ پڑا بلکل پرواہ نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم کو ہندوستان کے اتحاس کو پڑھنا پڑے گا اور ہندوستان میں جو اتر پردیش ہے اتر پردیش کی راجدھانی یہ لکھنو ہے شہر لکھنو کہتے ہیں کہ مسکرائی آپ لکھنو میں ہیں تو ہم کیسے مسکرائیں وہ ہسی کہاں سے لائیں ہم تو رونا چاہتے ہیں ہمیں مسکرہات ہو ہی نہیں سکتی جب ہم ان دیواروں کو دیکھتے ہیں جو آج وہ چاہے سرکار سوچ رہی ہو یا یہاں کے لوگ سوچ رہے ہو کون ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ دروازے گر جائے ٹوٹ جائیں اور دروازے اتحاس ختم ہو جائے یہ بہت نہیں ہے یہ بہت 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 کیونکہ ہم ہم انہوں کے لئے ہیں اور ہم اس کے بعد بھی اس طرح کی چیزوں کو اگر نہیں سوچیں گے تو کہیں نہ کہیں اتحاس اور دروازے ہمیں ایک نہ ایک دن رولائے گی پستائے گی اور پھر وہ آسو کوئی کام نہیں آتے ہیں کیونکہ دیکھئے سمجھنے والوں کے لئے آسو ہوتے ہیں نہ سمجھنے والوں کے لئے پانی ہوتا ہے اس کو آپ دیکھئے جانئے اور سرکار تک اگر یہ چیز اچھی لگے ان باتوں کو سمجھ میں آئے تو یہ ویڈیو کو آپ سرکار تک فارورٹ کریں میرا نام سکندر مرزا ہے میں کھل کے کہہ رہا ہوں مجھے کسی کی سرکار ہو کسی کا بھی یہاں پر حکومت ہو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے موڈی جی نے کہا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس تو اگر ہمارا بھی وشواس آپ جیتنا چاہتے ہیں مانی پردان منٹری جی یوگی عدیتنات جی تو کرپیا کر کے ان چیزوں پہ دھیان دیں یہ ہندوستان کا دھروور ہے اگر آپ مندروں کی حفاظت کر سکتے ہیں مسجدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں تو نوابین کی بنائے وے دروازوں کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے ہم نے آپ کی سرکار بنائی ہے کہیں نہ کہیں اس ایک ووٹ کا وزن تو ہوتا ہی ہے نا کیونکہ بون بون کر کے ہی ساگر بڑھتا ہے تو مانی یوگی عدیتنات جی سے میری ریکویسٹ ہے ایک بار وہ اس پرانے لکھنوں میں بھی آئیں اور یہاں پر آکے دیکھیں یہاں پر بھی ہم ان کی پرجہ ہیں اس وقت وہ راجہ ہیں تو کہتے ہیں میں ایسا بھی نہیں کہنا چاہتا کہ میں رنگ ہوں اور وہ راجہ ہیں لیکن کم سے کم اتنا تو احساس سب کو رکھنا پڑے گا سرکار میں چاہے جو بھی ہو مانی برجیش پاٹک جی آپ کو ڈپی سیم بنائے گیا ہے آپ نے یہی سے پڑھائی لکھائی کری ہے ساری چیزیں سمجھی ہیں آپ بھی آئیں اور اس جنہاں کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس کی مرمت کروائیں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے صرف ہماری ریکویسٹ ہے جو ایسی دھروار ہیں پرانے لکھنوں کی جہاں پر ہمارے نوابینوں نے اس میں اپنی خون پسینے کی محنت کر کے پیسہ لگایا ہے اور وہ پیسہ آج زائع ہے اس میں لوگ رہ رہے ہیں کھا رہے ہیں پیرے ہیں ان کو ہی پرواہ نہیں ہے سرکار جیسے ہر چیز پر بلڈوزر چلا رہی ہے یہاں پہ جو فالتو کی چیزیں ہیں اس پر بلڈوزر نہ چلائے کم سے کم اس کو مرمت کے لائف تو بنا ہے بس یہی میری ریکویسٹ ہے یہی آپ سے گزارش ہے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ نمستے سسریکال جہن ہندوستان زندہ بار